میرے محترم مسلمان دوستو اگر کوئی نوجوان یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو دنیا بھی بہتر ہو آخرت بھی بہتر ہو تو ایسی صورت میں واردین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئے واردین کے ساتھ اچھا معاملہ کرے بہترین نوجوان سمجھتے ہیں کہ یہ جو کا مال کماتا ہے مال حاصل کرتا ہے جو اس نے کمایا جو مال اس نے حاصل کیا یہ اس کا اپنا مال ہے واردین کا اس میں کوئی حصہ نہیں بساوقات واردین مال کے محتاج ہوتے ہیں درورت مند ہوتے ہیں واردین فقر و فاقی کی زندگی بسر کرتے ہیں واردین کی درورت کے موقع پر بیٹا واردین کے کام نہیں آتا یہ اس کے لئے کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا ہی ایک واقعہ پیچ آیا باپ آیا شکایت کرنے لگا تو اللہ کی نبی علیہ السلام نے اولاد سے کہا کہا انتا ومالک علی ابیگ یہ جو کچھ تیرا مال ہے یہ تیرا اپنا نہیں یہ تیرے باپ کا مال ہے انتا ومالک علی ابیگ تو اور تیرا مال یہ سب کچھ تیرے باپ کا ہے میرے محترم مسلمان دوستو واردین پر خرچ کرنے میں انسان کو بخل سے کام نہیں لینا چاہیے جو کچھ ان پر خرچ کرتا ہے چاہے ان کی زندگی میں ہو چاہے ان کی موت کے بعد ہو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اولاد کو بھی عطا کرتا ہے اور اس کا ثواب ماں باپ کو بھی ان کے قبر میں ملتا ہے اور اگر وہ زندہ ہے تو ماں باپ کو بھی اس کا ثواب پہنچتا ہے لہذا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ کی عبادت کے بعد اللہ کی اطاعت کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالیٰ جب تک زندگی ادا فرمائے ایمان اور توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندگی و سر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے موت دے تو اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ ادا فرمائے سوئے خاتمہ سے محفوظ رکھے جنت میں جگہ دے جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی